السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لیلت القدر کی دعا وعن آئیشة رضی اللہ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انکا عفو فو تحب العفو فعف عنی آئیشة رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سبال کیا کہ اہلا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں شب خدر پاؤں تو رب سے کیا مانوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ دعا سکھائی اللہم انکا عفو فو تحب العفو فعف عنی ترجمہ اہلا بے شک تو معاف کرنے والا ہے معافی کو پسند بھی کرتا ہے پس تو مجھے معاف کر دے اس کی تجوید دیکھ لیں اللہم اللہ یہ لفظ اللہ ہے تو لفظ اللہ کے لام کو موٹا پڑیں گے ہمم میں مین پہ شدہ ہے تو غنہ کریں گے انہ میں بھی نون پہ شدہ ہے غنہ کریں گے کاف پہ حرکت آئین پہ حرکت فا پہ حرکت واؤ پہ شدہ ہے تنوین ہے شدہ ہے سختی سے بھی پڑیں گے اور آگے سے تنوین ہے تنوین کے آگے والا آپ دیکھیں گے تا ہے تو یہاں اخفہ ہوگا تو حب حاکہ مخرصہ لیں گے با پہ شدہ ہے تو سختی سے پڑیں گے یعنی یہاں پہ خلخلا ہوگا اور تو حب یہاں پہ خمری ہے عفو جزم سکون واؤ پہ حرکت فعفو جزم سکون فا پہ حرکت عنی این پہ حرکت نون پہ غنہ اللہ ہم اللہ ہم انکا انکا عفو عفو تو حب العفو تو حب العفو تو حب العفو لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بہت ہی بہترین دعا سکھائی ہے کیونکہ رمضان المبارک میں جو شخص اپنے رب سے مغفرت مانگ کر مغفرت کی طلب کر کر رمضان المبارک کا فائدہ نہ اٹھایا اور اپنی مغفرت نہ کروایا اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت بھی بھیجی ہے لہذا اس میں مغفرت کے معنی ہیں معافی مانگنے کے معنی میں ہیں یہ دعا تو اس لئے ہمیں بھی چاہیے کہ ان راتوں میں جا کر عبادت کے احتمام کرے اور ان عبادتوں میں اس دعا کو خاص طور پر شامل کرے اور اس کے ترجمے مفہوم کے ساتھ اس دعا کو مانگے انشاءاللہ اللہ رب العزت ہم سب کے گناہوں کو معاف کرے گا اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کی مغفرت کرے تمام امت مسلمہ کی مغفرت کرے اور ہمارے گناہوں کو معاف کرے رمضان کے جو بھی روز خیام اور سجود رکھو جو بھی ہم کیے اللہ ہمارے تمام عبادتوں کو خبول فرمائے آمین جزاکن اللہ خیر کثیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ